میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک ہمارے ایک ویور نے ایک کوششن کیا کہ کیا گھر میں کام کرنے والے جو میڈ ہیں ان کو بلانا سیف ہے دیکھئے میڈ دو ٹائپ کے ہیں ایک چوبیس گھنٹہ آپ کے گھر پہ رہتے ہیں وہیں کھاتے ہیں اور وہیں پیتے ہیں اور وہیں سوتے ہیں اگر ایسے میڈ ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ وہ باہر نہیں جا رہے ہیں لیکن دوسرے ہیں کہ باہر سے آتے ہیں گھر میں کام کر کے جاتے ہیں تو دیکھئے جو لوگ باہر جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں تو اس میں تو تھوڑا سا انسیف ہے لیکن اگر آپ کو مجبوری ہے اور میڈ کے بینہ کام نہیں چل رہا ہے تو اس کے کچھ پریکوشن ہے آپ لے سکتے ہیں کہ جب وہ آپ کے گھر میں آتے ہیں تو پہلا آپ ان کا ہاتھ پہر وہ یہ موہت بولیے دھونے کے بعد سے ایک کپڑا رکھیے آپ گھر میں کہ ان کو بولیے کہ اس کپڑے کو اتار کے رکھ دیں اور آپ کے دیئے ہوئے کپڑے کو پہن کے گھر میں کام کریں جب کام ختم ہو جائے تو پھر وہ اپنا کپڑا پہن کے جا سکتے ہیں یہ ایک پریکوشن لینا ضروری ہے اگر آپ اس کو نہیں لے سکتے ہیں تو نہ بلائیں تو بہتر ہے سب سے اچھا ہے کہ آپ اپنا کام خود سے منیج کر سکتے ہیں لوگ ڈاؤن پریئیڈ میں تو بہتر ہے نہیں کر سکتے ہیں تو بلائیے لیکن پریکوشن لیجئے اور دوسری بات سیلری مت کٹیے گا ایسا نہیں ہے کہ نہیں بلائے تو سیلری کٹ لیے تو ایسا مت کی جائے گا کیونکہ سب کی مجبوری ہے چلی آپ بات کرتے ہیں کہ ہر روز ہمارے ہندوستان میں کتنا کرونا وائرس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے وہ بتاتا ہوں دیکھئے سولہ اپریل تک جو ٹوٹل ٹیسٹ ہوئے تھے اس کا نمبر ہے اور یہی نمبر جو آٹھ اپریل کو تھا وہ ہے اور ابھی آٹھ دن میں جو نمبر آیا ہے سامنے کھل کے وہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر روز تقریباً بیس آزار ٹیسٹ آل آور انڈیا کیا جا رہا ہے اگر بیس آزار ٹیسٹ ہر روز ہو رہے ہیں تو یہ نمبر بہت کم ہے کیونکہ ہماری عبادی بہت زیادہ ہے اس میں بیس آزار ٹیسٹ بہت کم ہے بہت معنی کم رکھتا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر نمبر آف ٹیسٹ کو بڑھائے جائے تو کیا یہ جو نمبر ہمارے سامنے دکھائی دے رہے ہیں یہ کہیں ڈبل اور ٹریپل نہ ہو جائے ابھی بھارت میں ٹوٹل کیس کیا ہے اس کے بارے میں بعد میں بات کرتا ہوں اس کے پہلے میں آپ کو بات کرتا ہوں ٹائیوان کے بارے میں ٹائیوان میں اس وقت جو لوگ بیمار ہیں اس کی چنگ کیا ہے 395 اور نمبر آف ڈیتھ جو ہوئے ہیں وہ ہے 6 اور ٹائیوان کی جو ٹوٹل پاپلیشن ہے وہ ہے ٹو کروڑ تھرٹی ایٹ لیکس ٹائیوان سہر میں ایک سٹی ہے ٹائیپ آئے اور چین کا جو وہان سہر ہے اس کا جو ڈسٹنس ہے وہ ہے نائن ہنڈر انڈ فورٹی تھری کلومیٹر بات یہ میں کیوں بتا رہا ہوں کہ یہ بات سمجھ نہیں کیا کہ جو ڈسٹنس بہت زیادہ نہیں ہے کیا ایسا ٹائیوان نے کر لیا کہ وہاں پہ صرف 395 لوگ ہی بیمار ہیں اور صرف چھے لوگوں کی موت ہوئی ہے 31 دسمبر کو جب خبر آنے لگے کہ وہاں سہر میں بیماری پھیل رہی ہے اور اس وقت تک بیماری کا نام نہیں دیا گیا تھا تب ہی ٹائیوان نے کیا کیا کہ 50% فلائٹ جو کی وہاں سہر اور چین سے آتے تھے اس کو کم کر دیا اور اسی وقت جتنی بھی فلائٹ دوسرے کنٹری سے آتے تھے ان لوگوں کا چیک اپ ہونا شروع ہو گیا اور جو لوگ چین سے آتے تھے ان کو کارنٹین میں رکھا جانا شروع کر دیا یہ بات میں کر رہا ہوں 31 دسمبر کی اور دوسری بات کی اس وقت تائیوان نے فیک نیوز کو ٹوٹل بند کر دیا اس پہ کنٹرول کر دیا کیونکہ تائیوان نہیں چاہتا تھا کہ بینہ کوئی پروف کے کوئی نیوز اس کے وہاں کے ناغرک کے بیچ میں جائے دس فروری کو تائیوان میں سولو لوگوں کو کرونا وائرس ہوا اسی وقت دس فروری میں وہاں سہر میں چین میں تقریباً 31 ہزار لوگوں کو یہ بیماری ہو چکی تھی جب یہ خبر آئی تب تائیوان نے کیا کیا کہ ٹوٹل فلائٹ جو بھی چین سے آتے تھے اس کو بند کر دیا اور جتنے بھی فلائٹ دوسرے کنٹری سے آتے تھے وہاں سے آنے والے لوگوں کو کورنٹین میں رکھنا شروع کر دیا 31 دسمبر کو تو چین سے آنے والے لوگوں کو کورنٹین میں ڈالا لیکن جب دس فروری کو معاملہ پھنسا تو پھر تائیوان نے پورے جتنے بھی دیس سے کنٹری سے جو لوگ آ رہے تھے سب کو کورنٹین میں ڈال دیا دس فروری کو اسی وقت بھارت میں کیا ہو رہا تھا ہمارے دیس میں ٹرم بھائی صاحب کی آنے کی تیاری ہو رہی تھی پوری گورنمنٹ اس کے ان کے آنے کی تیاری میں لگی ہوئی تھی میڈیا بھی اس کو دکھانے میں پورا ویس تھی کسی کو فکر نہیں تھی کہ ہمارے پڑوسی ملک بہان سہر میں کچھ بیماری فیل رہی اس کے پر بات کرے اس کے اوپر کسی کو توجہ نہیں تھا اور دوسری پاتھ کچھ لوگ گورنمنٹ کے بیزی تھے کیونکہ مد پردس میں سرکار کو گرانا تھا تو وہاں کے ایم پی کو دوسرے جگہ لے کے جانا پھر واپس لے کے ایم پی جانا نئے گورنمنٹ کو بنانا اس میں ویس تھی اور اس وقت ہمارے ملک میں لوگ باہر سے آسانی سے آتے تھے اور جاتے تھے کوئی رسٹکشن نہیں تھا ائرپورٹ میں بہت سارے لوگ آئے اور انہوں نے کہا بھی کہ نہیں فروری مہینے میں تو ہمارا آنا جانا بہت آسانی سے چل رہا تھا ایون دو مارچ کے فرسٹ ویک سیکنڈ ویک میں بھی لوگ آرام سے آیا اور جا رہے تھے کوئی رسٹکشن نہیں تھا اگر گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم نے ٹائم رہتے ہوئے پورا پرکوشن لیا ہے اور ٹائم سے پہلے کام شروع کیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ نہیں آپ گلت ہیں آپ ٹائم رہتے ہوئے دیکھائی دیں گے کیونکہ اگر آپ ٹیسٹنگ بڑھا دیں گے تو سمبھاؤنا ہے کہ نمبر آف کیس بھی بڑھ جائیں گے ٹھیک ہے اس وقت میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتا ہوں کہ ہمارے بھارت تو اس میں اکتوست سیچویشن کتنا ہے ٹوٹل نمبر آف کیس کتنے ابھی ہے انڈیا کا جو ٹوٹل نمبر ہے وہ ہے ترٹین تھاؤزن سکس ہنڈرڈ ان سکسٹی فور اور جو نمبر آف death ہوئے ہیں وہ ہے 450 مہراشتہ کا جو total نمبر ہے وہ 3,202 number of death 194 total جو test ہوئے ہیں 50,882 دلی 1,640 number of death 38 total test 18,784 Tamil Nadu 1,264 death 15 test 26,005 Rajasthan total number of case 1,169 death 11 test 40,778 Madhya Pardes 1,164 death 55 test 17,650 Gujarat 1,021 death 38 test 20,903 Uttar Pardes 805 death 13 test 21,384 Tilangana 700 death 18 Andhra Pardes 572 death 14 Kerala 394 death 2 number of test 17,400 Karnataka 353 number of death 13 test 13,724 Jammu and Kashmir 314 test 4 number of test 5680 West Bengal 255 death 10 number of test 3811 Haryana 215 death 3 number of test 8064 Punjab 197 14 death number of test 5524 Bihar 83 number of death 1 total test 8846 19,315 Italy 1,68,941 number of death 22,170 France 1,65,027 number of death 17,920 Germany 1,38,135 number of death 4,093 UK 1,003,093 number of death 13,729 China 82,692 number of death 4,632 China number of death 3000 kush chal raha suddenly 148 hours number of death up gaya joh us ka number 1290 case oopar gaya chayna me 48 hours ke and dher ab yhe joh case ae us ka koi detail nai yhe wuhan sahar se phir ae yah yhe number of death joh hai dúsere kai nai city se ae aap sabhi say request chanel ko like kijijay or subscribe kijay thank you so much watching indian media book book you 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 you